جی جناب تو آج ہم جس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ بہت اہم ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ آپ تمام لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنا کوئی کاروبار کوئی بزنس جو ہے اس کو شروع کریں اور آپ کے پاس اپنے بزنس کو شروع کرنے کے حوالے سے کچھ آئیڈیاز بھی ہیں یعنی آپ کے پاس کچھ خیال ہیں آپ کے پاس کچھ آپ کے ذہن میں ہے کچھ آپ کے سامنے ہے جس کو آپ بنیاد بنا کر اپنے کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں اب آپ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کاروبار شروع کیا جاتا ہے تو اس کاروبار کو شروع کرنے کے بارے میں یعنی آپ کون سا کاروبار کریں آپ کو جو بزنس آئیڈیا ہے اس کے بہت سارے سورسز ہوتے ہیں وہ سورسز یعنی کہ آپ کی اپنی ڈے ٹو ڈے لیونگ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں کوئی پرابلم آیا ہے یعنی مثال کے طور پر آپ کو مسئلہ پیش آ رہا ہے روزانہ اپنے دفتر جانے کے حوالے سے یا آپ کو صاف پانی کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے یا انرجی کے حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم آپ فیز کر رہے ہیں یا ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایشو آپ کے سامنے ہے یا انوارمنٹل کوئی پرابلم آپ کے سامنے ہے یا آپ کو گورنمنٹ نے کوئی نئی پالیسی بنائی ہے اور اس پالیسی کے نتیجے میں کوئی ایسی ضرورت پیدا ہوئی ہے جہاں سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بزنس آپ اپنا شروع کر سکتے ہیں یا اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی ایک کاروبار کو شروع کرنے کے لیے ایک بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بزنس آئیڈیا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے اہم سوال یہ یہ اب اہم نہیں ہے اس وقت کہ وہ بزنس آئیڈیا کہیں سے بھی آیا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کہیں سے بھی آپ کو ایک اپرچونیٹی ملی ہے اور اس اپرچونیٹی کو اڈریس کرنے کے لیے آپ ایک بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں اب اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اس بزنس کو شروع کرنا ہے تو آپ کو اس کو شروع کرنے کے لیے ریسورس چاہیے آپ کو وسائل کی ضرورت ہے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ بزنس کو شروع کرنے کے ریسورسز بھی سارے کا سارے موجود ہوں یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بزنس آئیڈیا کو مٹی ریلائز کرنے کے لیے یعنی اس کو ایک بزنس میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے دوسروں سے ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے وہ دوسرے کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے فیملی میمبرز بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے فیملی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہوں یا وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس بزنس آئیڈیا کو مٹی ریلائز کرنے میں آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہوں اب جب بھی آپ کو کسی دوسرے سے ہیلپ لینی ہے تو آپ کو ڈھنگ سے ایک طریقے سے اپنے بزنس آئیڈیا کو پریزنٹ کرنا پڑے گا بزنس آئیڈیا کو پریزنٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کوئی صرف ایک یا دو یا تین طریقے ہوں گے بہت سے طریقے ہوں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بزنس آئیڈیا کو پریزنٹ کرنے کے لیے سب سے افیکٹیو طریقہ کون سا ہو سکتا ہے اچھا اب یہ سب سے افیکٹیو ولی جو بات ہے یہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس کو میں سب سے افیکٹیو کر رہا ہوں وہ واقعی سب سے افیکٹیو ہوگا جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بزنس آئیڈیا کو پریزنٹ کرنے کا سٹکچر کرنے کے لیے یا آرگنائز کرنے کا طریقہ کا وہ مجھے سب سے بہتر لگا ہے سب سے بہتر کا کرائٹیریا یہ ہے کہ مجھے وہ سب سے زیادہ آسان لگا ہے کہ سب سے زیادہ convenient طریقے سے ہم اپنے بزنس آئیڈیا کو جس طریقے سے آرگنائز اور سٹکچر کر سکتے ہیں اور پریزنٹ کر سکتے ہیں وہ طریقہ کون سا ہے تو وہ طریقہ جس پہ آج ہم بات کریں گے یہ طریقہ اصل میں میرا ایجاد کیا ہوا بالکل بھی نہیں ہے یہ طریقہ اصل میں سٹین فورڈ یونیورسٹی جو ہے اس کی ریسرچ سینٹر نے دیا ہے اور یہ طریقہ بہت آسان ہے جس کو استعمال کر کے آپ بہت ایزی وے میں اپنے بزنس آئیڈیا کو سٹکچر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کسی دوسرے کے سامنے پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اپنے بزنس کے لیے ریسورسز حاصل کرنے کے لیے یا انویسٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے ہمیں بزنس آئیڈیا کو پچھ کرنا پڑتا ہے اور ہم اس کو پچھ کرتے ہیں پوٹینشل پارٹنرز کے سامنے یا پوٹینشل انویسٹرز کے سامنے تو ان کے سامنے جس طریقے سے ہم اس کو پریزنٹ کریں گے جتنا وہ طریقہ افیکٹیو ہوگا جتنا وہ طریقہ شورٹ ٹائم میں پریزنٹیبل ہوگا اتنے ہی اس آئیڈیا کو سپورٹ ملنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں تو جو طریقہ جس پہ ہم بات کریں گے اس کو ن اے بی سی کہا جاتا ہے ن اے بی سی اپروچ اب ن اے بی سی اپروچ جو ہے یہ what does it stand for تو آپ یاد رکھئے ن اے بی سی بنیادی طور پر چار الفاظ کا مخفف ہے یہ چار ورڈز کی ابریویشن ہے اور یہ وہ چار ورڈز ہیں جو کسی بھی بزنس آئیڈیا کے حوالے سے بہت اہم ہوتے ہیں یا اس میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں تو ن stand for the need ا stand for the approach ب stand for the benefit and c stand for the competition یعنی ن اے بی سی اپروچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ your business ideas should be structured in a way کہ آپ اب بھئیے بتا رہے ہوں کہ آپ کس need کو address کر رہے ہیں آپ کس اپروچ سے address کر رہے ہیں آپ کی اس بزنس آئیڈیا کے benefits کیا ہوں گے اور آپ کا potential اور actual competition کیا ہوگا تو ن اے بی سی اپروچ وہ ایک آسان اپروچ ہے جس کو استعمال کر کے آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنے بزنس آئیڈیا کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دے کر بتاتا ہوں کہ ن اے بی سی کیسے اپلائے ہو گیا یعنی میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو آئیے ہم قریب کی کنٹین پر چلتے ہیں وہاں پر کھانا بھی اچھا ہے اور وہ قریب بھی ہے اگر ہم وہاں پر نہ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کافی دور جانا پڑے گا اور جو دور کی جتنی بھی جگہیں ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جہاں اس وقت بہت رش ہوگا آپ ذرا میری اسٹیٹمنٹ کا انالیسیس کیجئے میں نے کہا کہ آپ کو بھوک لگی ہے نیڈ میں نے کہا آئیے قریب کی کنٹین پر چلتے ہیں اپروچ اور میں نے کہا قریب کی اپروچ جانے کے بینفٹ کیا ہے ایک تو وہ قریب ہے دوسرا اس کا کھانا بھی اچھا ہے اور پھر میں نے چوتھا کہا کہ کمپیٹیشن یعنی اگر آپ آلٹرنیٹیو لیں گے تو وہ ایک تو دور ہیں دوسرا وہاں پر رش بھی ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا یہ نی بی سی اپروچ استعمال کر کے ہم اپنے آئیڈیا کو کس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں ہم آنے والی ویڈیوز میں نی بی سی اپروچ کے ہر ایلیمنٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی ڈیٹیل کے ساتھ